اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں سامن عباس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے کب کیش اون ڈیلیوری کی سروس اویل کی اور میں نے کس طرح سے کیش اون ڈیلیوری سٹارٹ کی آج میں آپ کو یہ میں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے کب کیش اون ڈیلیوری سروس کو اویل کرنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس ایک یا دو آرڈر ہیں تو آپ کو کس طرح سے کیش اون ڈیلیوری اس کو بجوانا ہے میں نے اپنی پچھلی ساری ویڈیوز میں آپ کو متعدد یہ سمجھائی ہے کہ آپ کو کیش اون ڈیلیوری کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے پیکنگ کرنی ہے کہاں سے آپ کو فلیر ملیں گے کون سے فلیر ہوں گے کس طرح کی اچھی اور میاری پیکنگ آپ کو کرنی چاہیے یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں ساری ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں چلیں جی آ جاتے ہیں اپنے اصل مدے کی طرف پہلی بات تو یہ کہ کیش اون ڈیلیوری آج کل بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی کسٹرمرز اتنے لوگ کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں اتنے لوگ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ کیش اون ڈیلیوری مانگوانا ہی پسند کرتے ہیں اٹوانس میں پیمنٹ دینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا آج کل تو کیش اون ڈیلیوری پہ بھی بہت سارے فراڈ ہو جاتے ہیں مانگواتے انسان کچھ ہے جب پارسل کھولتا ہے تو نکلتا کچھ ہے تو اس ویلے سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 99% لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کیش اون ڈیلیوری ہی آئے جب آپ کے کسٹرمر کو آپ پہ بیلیو ہو جاتا ہے ٹرسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا کسٹرمر آپ ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرے جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ ہم نے ایک آرڈر بھی ہے نا وہ بھی ہم نے کیش اون ڈیلیوری ہی بھیجوانا ہے اب میں آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں کافی میں بریف کر دیا ہے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اب میں دوبارہ سے پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر کسٹرمر آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے کیش اون ڈیلیوری پارسل بھیجوانا دیں آپ کس طرح سے بھیجوائیں ایک اور بات یاد رکھیں گا کبھی بھی کسٹرمر کو یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو پارسل بھیجوانا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو جانچیں اس کے بعد مجھے پیمنٹ کر دیجیگا اس سے بھی بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ بہت اس طرح کے فراد ہوئے ہیں جب ہم کسٹرمر کو ایک چیز بھیجوانا دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو رکھ لیتا ہے پیمنٹ نہیں بھیجتا پھر اگر اس کو چیز پسند آتی ہے تو پھر وہ نیکسٹ کسی اور اڈریس سے آرڈر کروا لیتا ہے لیکن وہ پھر ان پیسوں کو کھا جاتا ہے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بندے سے پیسے لے سکیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ٹرسٹ نہ کریں آپ بھی کیش آن ڈیلیوری ہی ان کو بھیجوانا دیں لیکن بھیجوائیں کیش آن ڈیلیوری آپ ان پر ٹرسٹ کر کے یہ نہ کہیں کہ بس سادہ پارسل بھیجوا دیا اور پیمنٹ آپ بعد نہیں کر دینا اس طرح سے آپ بھی نہ کریں بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں آج کل کچھ ایسے جینورن آپ کے کسمر ہوتے ہیں جو واقعی آپ کو پیمنٹ بھیجوا دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ 99% لوگ نہیں بھیجواتے کھا جاتے ہیں پرڈکٹ کو اور پھر بلک شرک کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں اگر ان کو وہی پرڈکٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کسی اور اڈریس سے منگوا لیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح سے دو تین لوگوں نے مرسد کیا لیکن بعد میں جب انہوں نے کسی اور اڈریس سے منگوا ہی چیز تو ہمیں انتازہ ہو گیا کیونکہ ان کا way of talking ان کی وائس وغیرہ سیم ہوتی ہے خیر جی اس کے لئے کوشش کریں کہ ورس ایپ نمبر دیں اپنا ورس ایپ ایک موبائل ایک سیم لے لیں ورس ایپ کی اس پہ ورس ایپ اوپن کریں اور زیادہ کوشش کریں کسٹمر کو ورس ایپ پہ لاکر ورس ایپ پہ ڈیلنگ کریں اور اگر فرض کریں ورس ایپ ہی نہیں آتے تو پھر آپ ان باکس میں یہ جہاں پہ بھی کریں کوشش کریں کہ وائس ڈیلنگ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسٹمروں کو اچھی طرح سے پہستان سکیں چلیں جی یہاں تو میں نے آپ کو کچھ احتیاط کی باتیں بتا دی بزنس میں اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ آپ نے cash and delivery کب شروع کرنی ہے اور کس طرح سے شروع کرنی ہے دیکھیں جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پچھلی تمام ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پوستن لگانی ہے کس سے آپ نے کسٹمر سے آرڈر لینا ہے آپ نے آرڈر کس طرح سے لینے ہے اور یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہوئے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ مجھے کمنٹ کیجئے کہ آگے ایک اور ویڈیو بنا دوں گی تو جناب کسٹمر سے ہم نے آرڈر لے لیا اب کسٹمر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں cash and delivery بھیجوا اور ہم cash and delivery ہی اس کو receive کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے اچھی سی زبردش قسم کی اس کی پیکنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس میں آپ نے جانا ہے پوسٹ آفیس والوں کو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں cash and delivery یہ والا پارسل بھیجوانا ہے وہ آپ سے تھوڑا سی پوچھتاش کریں گے اس کے بعد آپ سے آپ کا اڈریس جو ہے وہ بھی مانگیں گے آپ کو ایک سلپ دیں گے وہ سلپ آپ نے فل کرنی ہوگی اس سلپ کے اندر آپ کی کنسائنی کا اڈریس بھی ہوگا آپ کا بھی اڈریس ہوگا اور اس کے علاوہ موبائل نمبر آپ کی بھی ہوں گی ان کی بھی ہوں گے ساری ڈیٹیل ہوگی وہ لوگ وہاں پہ جا کے پارسل ڈیلیور کریں گے وہاں سے پیمٹ لیں گے وہاں سے رسید بھی واپس لے کے آئیں گے پیمٹ بھی آپ کی لے کے آئیں گے واپس آ کے آپ کو پیمٹ آپ کی گھر میں دے جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کیشن ڈیلیوری کب شروع کرنی چاہیے کیشن ڈیلیوری کی جو سرویس ہے نا بقاعدہ لیپر کے ساتھ یا دوسری سرویس کو ریسیس کے ساتھ کب سٹارٹ کرنی چاہیے ویسے بیسٹ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں ایک دو مہینہ پوسٹ آفیس پہ ہی رہیں کیونکہ اس سے آپ کا ایکسپیرینس گین ہو جائے گا آپ کا بزنس ایسا ایسا بڑھ جائے گا آپ کو کوئی ٹیکس ٹیکس پہ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیلی کے چار آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جائیں آپ کو کنفرم ہو جائے کہ جو ڈیلی کے فور آرڈرز مل رہے ہیں اس کے بعد آپ بقاعدہ کسی کیش آن ڈیلیوری کی سرویس کو اویل کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک آرڈر ہے دو آرڈر ہے کیش آن ڈیلیوری کے لیے موضوع نہیں ہے ابھی سرویس اویل کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن ایک دو آرڈر کو آپ سمجھیں کہ ابھی آپ کا بزنس نہیں چلا ہے تو جب آپ کے چار کم از کم بتا رہی ہوں ویسے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم دس ہونی چاہیے لیکن چار کم از کم بتا رہی ہوں جب آپ کو ایک ویک مسلسل چار چار آرڈر پر ڈے ملنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا بزنس چل پڑا ہے آپ کیش آن ڈیلیوری آویلیبل کر سکتے ہیں اب آپ کو کیش آن ڈیلیوری کے میں ڈیٹیل بتا دیا پہلے تو پوسٹ آفیس سے کریں اس کے بعد ہے کہ آپ ایسی سرویس آویل کریں جو کہ سستی ہو اب سستی میں جو ہے وہ جب میں نے سٹارٹ کی تھی تو میں نے تو لیپڑڈ والوں کے ساتھ ہی کیا تھا کیونکہ لیپڑڈ والوں کا مجھے دو چیزیں تھی ایک تو لیپڑڈ والوں کی سرویس بہت اچھی تھی ان کا سارا ہنڈر پرسن ریکارڈ موجود ہوتا ہے آپ کے پیسے کسی صورت نہیں کھاتے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اگر فرض کریں آپ نے اکاؤنٹ نہیں دیا ہوا تو بندہ بقاعدہ چیک آپ کو دے کر جاتا ہے جب مرضی کیش کروا لیں جہاں سے مرضی کیش کروا لیں اگر فرض کریں آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی پیمٹ بڑے آرام سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ٹی سی ایس والوں کا یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پارسل زیادہ ہونا چاہیے ان کا گروت ریٹر زیادہ ہونا چاہیے پھر وہ سرویس آپ کی اوپن کرتے ہیں اور ان کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ کیش اون ڈیلیوری کریں اس طرح سے ہے یہ وہ ایک اور بات جو ٹی سی ایس ہے نا اس کے ساتھ بھی آپ ایک پارسل کیش اون ڈیلیوری بھیجوا سکتے ہیں یہ میں آپ کو نئی انفرمیشن دے رہی ہوں مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی آپ ایک پارسل بھی کیش اون ڈیلیوری بھیجوا سکتے ہیں لیکن اس کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو اویل نہیں کرنا چاہیے پوسٹ آفیس ایس دہ بیسٹ ور ون پارسل اف کیش اون ڈیلیوری تو یہ ہوگی بات اب میں نے سٹارٹ کیا تھا جب میرے ڈیلی کے تقریباً پانچ سے ساتھ آرڈرز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو تب ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم جو ہے وہ اب کیش اون ڈیلیوری اوپن کروالیں تو پھر میرے ہزبن گئے اور انہوں نے کیش اون ڈیلیوری کا اوپن کروالیا اکاؤنٹ اور اس کے بعد ہمارے آج تک بھی لیپرڈ کیش اون ڈیلیوری ہی چل رہی ہے ہم نے کسی اور سرویس کے ساتھ کام نہیں کیا لیپرڈ والوں کی ہمیں بہت ایزیلی اور بہت صحیح مناسب سب سے اول بات ہوتی ہے کہ آپ کی پرڈکٹس کی کیئر تو لیپرڈ والے وہ کیئر کرتے ہیں یہ ہے پارسل کی اوپر آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ اس میں حساس چیز ہے اس کا دھیان کریں اور اگر فرض کریں آپ نہیں بھی منشن کرتے تو آپ کو اتنی اچھی طریقے سے سرویس دی جاتی ہے کہ آپ کی پرڈکٹ زیادہ زیادہ نہیں ہوتی ہے ادرائی جو لوگ یہ کاسمیٹکس وارا کا کام کرتے ہیں ان کے جو میک اپ کٹس ہوتی ہیں یہ وہ ہمیشہ ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک کوئی ایسا سین نہیں ہوا کوئی اکا دکا اسے سین ہوا بھی ہے یہ نہیں کہ ہنڈر پرسن نہیں ہوا لیکن اس کی ہمیں کلیم بہت ایسی لی مل جاتا ہے تو باقی آپ ڈیس ایس کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں ایم این جی جو ہے اس کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں لیپٹ کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں جس کے ساتھ مرضی کروا سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ کے چار پارسل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کوئی سرویس آویل کریں ادرائیز پوسٹ آفیس is the best یہ اپنا ڈھیے سارا خیار رکھے گا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں سادہ سے الفاظ میں آپ کو سب کو سمجھا دوں تو اپنا ڈھیے سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ